بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے بہت ہی مزیدار میتھی والا پرانٹہ ریڈی ہوئے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گا میں نے اس کو رہتے اور چائے کے ساتھ سرف کیا آپ اس کو جب ان سے بھی چیز کے ساتھ سرف کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اچار کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور آپ نے اس کو لازمی بنانا ہے اب ہم اپنی رسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹی فیملی امید کرتی ہوں اور شکر سے آپ ٹھیک ہوں گے آج بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اسان طریقے سے آپ کو میتھی والا پرانٹہ یعنی روٹی جو بھی آپ لوگ بولتے ہیں وہ بنانا سکھا رہی ہوں تو آپ لوگوں کو یہ بہت ہی اسان طریقے سے سمجھاؤں گی جس کے لئے سب سے پہلے ہم نے تین عدد ہری مرشل لیتی اور اس کو چاپ کر لیا اور یہ مکس مسالہ ہے اس میں دنیا ہے خوشک دنیا وہ ہے زیرہ ہے اور میتھی ہے یعنی کہ وہ کسوری میتھی ہے اور لال مرچیاں حل دی ہے یہ وان این ہاف ٹی سپون لی ہے یہ میتھی میں نے دو کپ لی ہے وہ میں نے ہاف کپ لی ہے اور یہ دنیا میں نے ہاف کپ لی ہے تو یہ جو ہے نمک نمک میں نے یعنی کہ وان ٹیبر سپون لی ہے آٹا میں نے آدھا کلو لی ہے یہ چکی والا آٹا ہے یعنی کہ فلور ہے تو یہ میں نے آدھا کلو لیا اب ہم اس کو نارمل گون دیں گے سب سے پہلے ہم اس میں سب سے پہلے ہم نے اس میں یہ جو میتھی لی تھی جس کا ہم آٹا گوننے لگے اب وہ شامل کر دیں دو کپ یہ دنیا ہے ہاف کپ یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ نے اس کو لازم بلانے اور یہ جو فریش ہری مرچ ہے وہ ہے یہ آپ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں وہ ہری مرچ اور یہ لازمی چاہے گا مسالہ جو کلال مرچ میں نے بتایا مکس اور یہ نمک وان ٹیبل سپون اب اس کو نارمل پانی سے ہم گوند لیں گے اب سب سے پہلے ہم اس میں یہ سارے جو مسالے شامل کی ہیں وہ اس کو مکس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو گوند لیں گے ابھی ہم نے صرف اس کو مکس ہی کرنا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے اور اس کو گوندتے جائیں گے اور اس کو اتنا ہارڈ نہیں رکھنا اس کو ہم نارملی جیسے رام روٹی کو آپ گوندتے ہیں سیم ویسے ہی جو ہے اگر آپ لوگ اس میں نمک سپائسز کام شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ٹیس کی حساب سے آپ کر سکتے ہیں اور یہ اتنی مزے کی بنتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہوتی لیکن اگر آپ لوگ پھر بھی چاہیں تو آپ اس کے ساتھ جو ہےنا چاہے بنا سکتے ہیں ریتا بنا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی چوائز ہے تو بس اب ہم اس کو اسی طرح سے گوندتے جائیں گے تو آپ اس ٹائم پر سپائسز جو ہےنا کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم اسی طرح چاہپس کو گوند لیں گے یہ دیکھیں ہم نے آٹا گوند کے رکھ لیا اب ہم تقریبا اس کو جو ہےنا دا سے بندہ میں منٹ کے لئے ریسٹ پہ رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے روٹیاں یا پرانٹے جو بھی آپ بنانا آپ ساتھ کریں وہ ہم بنائیں گے تو ابھی ہم اس کو ریسٹ پہ رکھیں گے اور یہ اب ہم چھوٹے چھوٹے اس کے پیڑے بنا لیں گے اسی طرح سے ہم پرانٹے بنانے لگیں جس کے لئے ہم چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنانے لگیں تو اس طرح سے ہم پیڑے بنا لیں گے آپ پرانٹے بھی بنا سکتے ہیں اور ہشک روٹے بھی لیکن ہم اس کے پرانٹے بنانے لگیں اسی طرح سے ہم ساتھ کو ریڈی کر لیں گے اب اس کے اوپر تھوڑا سا گی لگائیں گے گی لگانے کے بعد پھر اس کے اوپر دوسرا جو پیڑہ ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے اس کے اوپر رکھ دیں گے اب اس کو تھوڑا تھوڑا ہم اسی طرح سے بڑھا کرتے جائیں گے اور ساپ کو جو ہے نا اسی طرح سے ہم یہ لگا کر رکھ لیں گے اب اس کو ہم نے دونوں سائیڈوں پر پستی لگا لیا جو کہ ہشکا ہوتا ہے ہشکا آٹا وہ ہم نے لگا لیا اب اس کو جو ہے نا ہم بیلتے جائیں گے بیلن سے اور ادھر ہم نے اپنا توا بھی گرم کر لیا اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئے لگایا تھا جس کی وجہ سے یہ دونوں نہیں کر رہے تو اسی طرح سے اب ہم جو ہے نا اپنی روٹی کو بیل لیں گے اور بیلنے کے بعد ہم اس کو توا کے اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے روٹی کو بیل لیا اب اس کو ہم توا کے اوپر ڈالنے لگے ہم تھوڑی تھوڑی بڑی روٹیاں بنانے لگے ہیں آپ اس کی چوٹییں بھی بنا سکتے ہیں اور بڑی بھی وہ آپ کے اپنی چوہسام تھوڑی سی بڑی بنا رہے ہیں اب اس کو ہم پلٹ لیں گے اور اس کے اوپر گھیل دیں گے آپ چاہے گیڑ آر سکتے ہیں بٹر جو بھی آپ لوگ پسند کرتے ہیں وہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں یہ اتنی مزے کے بنتے ہیں کہ امید کرتے ہیں آپ اس کو بھار بھار بنائیں گے یہ اتنی مزے کے بنائیں گے تو اس کو آپ لے لازوی بنانا ہے آپ اس کو ہم پلٹ لیں گے اور جب بھی یہ پرانٹا بناتے ہیں کوشش کیا کریں اس کو گھماتے رہیں گھمانے سے آپ کی روٹی اچھی بنتی ہے اچھا ہے وہ آپ جو ہے نا روٹی والا جو فوق جس سے بھی آپ اس کو پلٹتے ہیں وہ یہ کیا کریں کہ آپ اس کو کرتے رہا کریں گھماتے رہا کریں اور اس کی اتنی اچھی مرچ اللہ الحمدللہ حشبو ابھی سے آنا شروع ہو گیا ابھی بنی بھی نہیں ہے اور دیکھیں اس کا کلر بھی کتنا اچھا الحمدللہ آ رہا ہے تو آپ لیں اس کو لازوی بنانا ہے پلیز اس کو ایک بار ٹرائے کریے گا اور اس کا کمنٹس بھی پلیز پین میں بتائیے گا یہ دیکھیں اب اب ہماری یہ روٹی ریڈی ہو گئی ہے یعنی کہ پرانٹہ تو ہم اب اس کو نکالنے لگے ہیں یہ دیکھیں ہماری ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبادہ سا پرانٹہ ریڈی ہو گئے اب ہم سب کو اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے اور اب ہم نے پھر اس پہ جو ہے نا گئی ڈالے دوسری روٹی پہ بھی پرانٹے پہ تو آپ آئیل بھی ڈال سکتے ہیں تو اب ہم اس کو اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے یہ اب ہم نے اس کی سائیڈ کو پلٹ لی ہے تو اسی طرح سے اب آپ لوگ گماتے رہا کریں کیونکہ اس سے آپ کو پرانٹہ زیادہ اچھا اور زیادہ مزے کا بڑھتا ہے جو بزار سے آپ لے کر آتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کی سائیڈ پلٹ لی ہے تو اسی طرح سے آپ ہم پرانٹہ ریڈی کر لیں گے تو آپ نے جو بھی ہے نا کتنے بھی بلانے ہو اسی طرح سے آپ نے سب کو ریڈی کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا پرانٹہ ریڈی ہو گیا ہے بس ہم اس کو جو ہے نا نکال لے لگیں تو جو ہے نا انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈی ہو گئے